پتہ نہیں اس ڈی جے ٹبر کی دو پوتنائیں جوہین کا دکھ کاہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے کبھی سب کچھ چھیک تھاک ہوتا ہے گھومنا پھر نہ ہوتا ہے پھر اچانک سے ماں کے لفظوں کا برا رکھ جاتا ہے ماں کیسے دوری اچھی تھی بھلی تھی ایسا ایلون بائیف یہ وہ ایلون لائف پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری طب فیل حال تو چھوٹی پوتنہ کا سب کچھ صحیح صحیح ہے پھر سب آپ پہ ساری ہیں جینے کا طریقہ سیکھ لیا ہے برٹ بیماری نئی نئی بیماری کی کھوج ہو جاتی ہے اچانک سے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ دیفیشنسی ہو جاتی بھی چوالب کی جو شادی سے پہلے کی بیماری ہوتی تھا ہائی رائیڈ کی اس میں بھی حسبنڈ اتی اچاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے حالانکہ جب یہ بھابی کو بیماری ہوتی ہے دیفیشنسی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں لوگ پوچھتا ہے ان دوستان کی آپ کس کا اچار ہے پپڑ کا تب کوئی جواب نہیں ہوتا ہے چلیے یہ تو رہی دکھ تکلیف اور بیماری کی بات لیکن ایک اور ان کی فیمل میں جو میمبر جوڑا ہے اس کی ایک بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بھائی اور آپ نے شاید یہ چیز نوٹ نہیں کری لیکن ایک خاص طریق جب ہوتی ہے نا اس کے آتے ہی جب جیسے وہ طریق آنے لگتی ہے نزدیک ویسے ہی نئی نئی بیماری کی خوج ہو جاتی ہے اور یہ بگی اوپ پیپنی اوپ درپٹہ کی بیماری پھر سے جاک رک ہو جاتی ہے پھر سے اس کو ایسے مطلب فیل ہوتا ہے تو کیا ہے اس کا کارن ہے مطلب آپ نے کبھی سوچا ہے دادی نے سوچا دادی سوچ ہی رہی تھی پورے ایک دن سے سوچ رہی تھی اس لئے کل نہیں آئی چلو آپ بولو کہ دادی آلشی دادی ایک دن آتے ایک دن نہیں آتے ایک دن آتے تو بھی بات بھی تو کرنے رہے کونی چاہیے کچھ نہ ایسے ہی کہ تو بڑا دکھانے آ جاؤں میں کچھ بات ہوئی نہیں رہی ہے کوئی کانٹروورسی ہوئی نہیں رہی ہے تو دادی پھر کس بات میں بات کری گئے تو چلیے رام رام بچہ کیا آجا ٹھیک ٹا دادی بھی ایک دب ٹھیک تا ہے برسات سوستی بڑی ہوئی ہے برسات کے دن برسات کے دن آئیں سوستی بھی سنگ لائیں ہی روینوں کو کیوں بڑے مجی آتے ہیں برساتوں میں ہمارے تو بھی سوستیوں سے بڑا حال ہوتا ہے یہ تو بارش ہو نہیں رہی ہے بس محول سا بنا ہوتا ہے بارش آئی پارش آئی آتی ہے نربت سے بڑا حال ہوتا ہے چلو چھوڑو اب آپ بولو کہ دادیا آپ کا بھی رونا شروع ہو گئے آپ کبھی دکھا کبھی ختم ہونے کا نام پر لیتا ہے چالا جی تو تھوڑی تھوڑی سی بات تینوں بھوتوں کی کر لیتے ہیں مطلب تینوں مشٹنڈوں کی کر لیتے ہیں میں سے دو پوتنا ہے اور ایک میرا پی پڑا ہے تو بڑکی پوتنا کا تو بیسے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا بہت ہی مہا بے شرم ٹائپ کی عورت ہے میں نے پہلے آپ کو پتا دیا ہے مطلب یہ عورت ایسی ہے جو اس یوٹیوب کے بیوز کے چکر میں بھی کسی کو بھی بدنام کر دی پالا نہیں لگاتی یوں 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 چوٹکیوں میں بدنام کر دیتی ہے ماں کے لفجوں کا لگ گیا تھا اس کو بورا اور لفج بھی کیا تھے کہ اس نے پوچھا کہ چھوٹی پوتنا کو کیا نکلا بھئی اس کے دماغ میں تھوڑا سا لوچا نکلا ہے راکٹر نے بتایا ہے کہ جیسے پیدا ہوئی تھی شاید بیٹ پر سے گر گئی تھی اس کے بعد اس کی سوچ دیں کہ شرمتہ کم ہو گئی ہے اب دوسروں کا ہی دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہونا میں کہہ کہنا چاہتے ہیں ایسا کچھ ہو گیا تھا یہ سننا چاہتے تھے بڑھ کی پوتنا تو ہے اس کو کیا نکلا ہے پہ کیا نکلا ہے وہی نکلے گا جو تم چاہتے ہو جو تمہاری اب نہیں ہے نا سکرپٹ کے انسار ہے بیسے بڑھ کی پوتنا چھوٹی پوتنا کے سکرپٹ کو لکھ رہے ہیں ڈائلوگوں لکھ رہے ہیں بڑھے عجیب سے شائرانہ سے ڈائلوگ ہے مطلب بھاجو بھی نہیں ہوتے گلے سے نیچے نہیں اترتے ہیں پھر سڈی کو بولو جدہ امپروب کرے ڈائلوگ رائٹنگ میں اور سکرپٹ رائٹنگ میں کب سے وہی مطلب پرانا کی سائپٹا چلا ہوتا ہے چلیے یہ تو بھئی بڑھ کی پوتنا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے بتایا کہ مہا بے شرم ہے یہ اس کی ساری زندگی جو ہے یہ یوٹیوب کے لئے ہے پرسنل لین کا کچھ رہے ہی نہیں کیا کیسے عجیب سے لوگ ہیں بات کر لیتے ہیں چھوٹی پوتنا کہتے ہیں چھوٹی پوتنا کو بھی سروائیکل پروبلم ہوگی ہے کچھ سروائیکل کچھ سروائیکل کچھ بیماری ہوگی ہے جس کا مجھے نام نہیں لینا آتا ہے بڑا لمبا سا نام ہوتا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کمنٹ تو میں بھی کر سکتی ہوں بیسے میں لکھ سکتی ہوں جو بھی ہوگی بڑی بیماری ہوگی مجھے بھی ہو جاتے ہیں بھون پر لگی رہتی دادی تو ہو جاتے ہیں سب کو ہو جاتے ہیں دیکھو کہ جو بیسی ہوتی ہی کمپیوٹر پر بیٹھے رہتے ہیں بورا دن بیٹھ کے کچھ ایسا ہے ملک بوشچر جو ہے نا بڑی کا ٹھیک سنی بنا پاتے نہیں بیٹھ پاتے تو ہو جاتے ہیں یہ نہیں یہ کچھ ایسا نہیں کام کر رہی ہے چھوٹی پوتنا یہ پھون پر لگی رہتے ہیں بھی اب پھون پہ بھی اس کے بہت جمعباری ہوتی ہیں ہم نے کیا کرنا اب دادی کو دیکھو صرف ہے نا آپ کو اپ ڈیٹ دینا ہوتا ہے اس میں ہی دادی کے جو نا ہو جاتی ہے پرابلم تو اس نے تو بھئی آپ کو بتانا ہوتا ہے اپنی کہانی سنانے ہوتی ہے پھر چلنس کو کہانی سنانے ہوتی ہے پھر پھون پتہ نہیں کتنے اٹانڈ کرنے ہوتے ہیں پوری یہ نا آپ کو پتہ ہی ہے نا سیچوئیشن بتانی ہوتی ہے ایسے ویسے تیسے پورا اپنا تو چوبیس چوبیس گھنٹے جب کوئی انسان پھون پہ لگا رہے گا تو اس کو سرپائیکل پرابلم ہو ہی جائے گی ہے اس کو گردن اس کی بچاری کتنا کر بھوجہ جھی لے گی ہے تو ایسے ہوگی اور باقی آہ پرابلم چالی پرسنٹ ہوتی ہے تو ساٹھ پرسنٹ جو ہوتا ہے نا دکھاوا ہوتا ہے دکھاوا اور یہ دکھاوا کیوں ہوتا نا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلو جی آہ سوچ ٹو آہ پیپڑ پیپڑ کے بات کرتے ہیں تو ابھی پیپڑ کی پیپڑ کو پرابلم جو ہوئی ہے اس کو اور میں بات کریں گے پہلے بھی پیپڑ جو ہے گھمارے لے گیا پیپڑ کو مذہب دوپٹا کو آہ کوئی مووی مووی دکھائی جٹ برسی جولیٹ ہے جٹ جولیٹ کچھ ایسے مووی ہے پر مووی دکھانے لے گیا لوگوں نے جو باتیں سنائی ہیں اس کو سنانے بھی چاہیے پر جا رہے ہو پاپکرن شاپکرن کھاؤ پر اچھی چیزیں ملتے کھلاو لنچ کرواتے ڈھنگ کی جگہ پر ہے نا کچھ اچھی چیز کچھ نہیں دلواتے کوئی بات نہیں کچھ اچھی چیز کھلا دیتے ہیں پر کیا کھلای ہے یہ کلفی کھلای ہے وہ دودھ والی کلفی ہوتی نا وہ کھلای ہے حالکہ دکان کی تو ایسے دریف کر رہا تھا جس پتہ نہیں کیا یہ نا کہ بہت فیمس ہے بہت فیمس ہے تو بہت فیمس ہے تو کیا مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے کہ فیمس دکان سے کچھ کھا لیتے تو دوسری جگہ کچھ نہیں کھاتے ہیں پھر بات چھوٹی ہو جاتی ہیں دکان میں کنجوس مکھی چوس اسے دیکھا تو میرا بو گانا مجھے یاد رہتا ہے کنجوس ہے بڑا مکھی چوس ہے اسے دوپٹا کو گانا چاہیے اس کے لیے گانا یہ اور اس سے بھی جانا مجھے نا ہسی آ رہی تھی میری دوپٹا کی ایکٹنگ پہ کہا جا رہے ہیں ہم اچھا گھومنے نہیں جا رہے ہیں ہم اچھا یہ مجھے در ناریل پانی کی ریڑ پہ لے کے آئے ہیں ہم کہیں گھومنے نہیں جا رہے ہیں اچھا اچھا بھئی ان کا جو بھی ہوتا ہے سب پری پلانڈ ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا سب کچھ لو سمجھ کے بھئی تو پٹا میرے دن کو ایسے ایسے ہاں نا ہم مووی دیکھنے جائیں گے اور ہم لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ بھی میں کتنا کی ایرنگ ہس بیٹ ہوں میری بائی بیمار ہے اس کو پیروبلم ہے تو میں اس کو گھومانے فرانے لے جائے لوں حالکہ ان کا ہمیشہ اُلٹا ہے پڑ جاتا ہے گھومانے فرانے تو لے گئے اب کنجوس مکیجو سے جب کچھ نہیں کلائے تو لوگوں نے آڑے ہاتھ ہو لیا اچھی خاصی دھلائی کری اچھے 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 کمنٹس آئے کہ بھئی تو یہ کر سکتا تھا سرپرائز کے نام پہ ایک فلم دیکھا کے لے آیا اور بس ہے پر چلیے پکڑی جاتی ہے بچاری تو پڑتا نا ایکٹنگ کرتے کرتے لیکن ایک جو چیز ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی ایسی کیا بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے لیے ٹھیک ہے یہ جو دکت اس کو ہو رہی ہے urine infection کی ہے نا تو ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں جب دعائی کب سے کھا رہی ہے جب ڈی جے میں یہاں نہیں تھی مہینہ سے اوپر ہو گیا ٹھیک ہی نہیں ہوئی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کہیں ڈاکٹر چینج کرو اچھے ہسپٹل لے جاؤ یا پھر مائکیں بھیجو بھئی وہاں تو اچھا ٹھیک ہوسپٹل ہو سکتا ہے یا کہیں بگی پریگنٹ تو نہیں ہے اسے چھپایا جا رہا ہے حالکہ چھپانے والے لگتے تو نہیں ہیں مطلب ہے ایسا کوئی خوش گبری ان کے پاس جیسے آئے گی اس کو یہ کیش نہیں کریں گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے چلی جو بھی لگ جائے گا پتہ لیکن ایک مجھے بڑی چیز حیران کرتی ہے جیسے ہی وہ سیکنڈ سنڈے ہوتا ہے جب انکوش کو اپنے بچے سے ملنا ہوتا ہے ویسے ہی کیوں بیماری گیاں جو ہے اُبھر کے آ جاتی ہیں تپٹہ کی ان دنوں ہی بہت لاچار بے بس متسوس تصیلتی ہے ایک دم سے بیماری ہو جاتی ہے اور اچانک سے نئی نئی بیماری کے خوش بھی ہو جاتی ہے کبھی 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 وہ کیا تھا چھوٹی پھوتنا کو ٹائفائیڈ ہو جاتا ہے چھوٹی پھوتنا کو اور اب سروائیکل ہے سپونڈیلائٹس ہو گیا ہے تو کیا ہے یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اچانک کیوں بھئی سیکنڈ سنڈے کے آس پاس سیڈکو بیماریاں کیوں ہوتی ہیں سوچ رہی بات ہے اگر آپ نے نہیں سوچا تو سوچو سوچا کرو سوچا تو آپ نے ہوگا سوچا تو آپ نے ہوگا بہت ہے میرے بچے ایسا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو سوڑا سا پرکاش میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی ان کے آج کل کہانی چلی ہوئی ہے بکواس دکھائے جا رہے ہیں چھتر کھائے جا رہے ہیں کمنٹس کے تھروں ہے اور بڑکی بالی نے تو سب سے جیادہ گھٹیا پن کیا ہوا ہے میں سے گھٹیا سب سے جیادہ ہی ہے مطلبی ٹائپ کی عورت ہے وہ اپنے ہی گھر والوں کی سگی نہیں ہے ہی جی جی ہی لو جی جی ہی جی تم سے ہم انسپائرڈ ہے جی جی تم یہ تم بہت لانا تم ڈمکانا پت نہیں کیا دیکھے کرتے کیا ہی دیکھے کرتے مطلب چلیے جو بھی ہے تھوڑی سی دادی سوست ہے سوست ہے طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں میں سیپتھی کارنے کے لئے سچ میں تحبیت میری ایسی ہے تولیس چلیے جیسی ہے بھئی یہ تو جندگی ایسی ہے دکھ سکھ چلا رہتا ہے شریر ہے تو ابھی تکلیفے بھی آئیں گی کھاؤ پیو ایش کرو دل پر کسی دکھائی ہونا چلی آئی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا میرا ویڈیو پسند آیا تو کیا کرنا ہے لائک ویڈیو شیئر کرنا ہے تیرو والا چیک پڑا میرا ویڈیو ختم ہونے والا ہے تیرو والے تو لیٹ ہو گیا چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو بتبتے کے لئے رام رام جی